بسم اللہ الرحمن الرحیم بارتی جارہیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ترکی اپنے فوجی ٹرو وہاں بیج رہا ہے۔ یہ اس لیے بھی عام بات ہے کہ اس سے پہلے ترکی نے آزربائیجان کی مدد کر کے آرمینیا کے چھکے چھڑوا دیئے تھے اور بھارت کو اس کا اچھی طرح ادراک ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ نگورنو کارباغ میں ترکی نے بہت عام کردار ادا کیا اور سارے علاقے ازاد کروا لیے تھے اور آرمینیا کو باری جانیوں مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اب د رجب طیب بردگان نے کیا کہا ہے؟ اس ریپورٹ کے مطابق اسلام کے سب تنازع حل کروانے کے لیے رجب طیب بردگان پھر سے میدان میں کود پڑے ہیں اور اب ان کی توجہ کا مرکز جمعوں اور کشمیر ہے۔ اس کے ساتھ جوڑی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان ترکی سے ہائی ٹیکنالوجی سے لیز جدید ترین ڈرونز خرید رہا ہے اور یہ خبر بھی بھارت پر قیامت بن کے ٹوٹی ہے۔ ان سب خبروں کی تفصیل کے ساتھ ہم یونانی میڈیا اور بھارتی میڈیا کے شور شرابہ پر بھی بات کریں گے کہ ان کا اصل پسے منظر کیا ہے اور یہ کیوں اس طرح کی خبریں بریک کر رہی ہیں؟ اس کے ساتھ پاکستانی چینل اور یوٹیوب پر خبریں نشر کرنے والے بھی اس پراپو گنڈے کو بلا وجہ پھیلا رہے ہیں۔ ان ساری صورتحال کی وضاحت بھی کریں گے مگر یہاں حسبی روای چینل پر نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے سرچ پوائنٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پ مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین اگرامی ترکی اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے۔ اس سے پہلے اپنی منسٹری آف ایکسٹرنر آفیر کے ذریعے بھارت نے بڑا شور مچایا جب اسے خبر ملی کہ ترکی کشمیر میں اپنی فوج بھیج رہا ہے۔ پاکستان تو کشمیر کے موضوع پر ہمیشہ خل کر بات کرتا ہے لیکن دوسرے مسلم ممالک کے مقابلے پر تیب اردیغان بھی کشمیر کے ایشو پر خل کے بات کرتے ہیں اور ان کے کشمیر کے بارے میں بیانات بھارت کے لیے دردے سرب بنے ہوئے ہیں۔ اب جو خبر سامنے آئی ہے کہ ایل او سی پر جو کشیدگی ہے اور پاکستان ترکی سے آلہ قسم کے جدید ڈرونز خرید رہا ہے تو بھارت کے ماتے پر پسینہ آ رہا ہے۔ ان ڈرونز کا مقصد ایل او سی کی مکمل نگرانی کرنا ہے۔ یہ ڈرونز کوئی عام ڈرونز نہیں ہے بلکہ ان کو تمام دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ یہ جدید ترین ڈرونز ہیں اور نہ صرف چھوٹے ممالک بلکہ چین امریکہ فرانس اور جرمنی بھی ان ڈرونز کو جدید ترین ڈرونز کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آزربائی جان میں ان ڈرونز نے جب کاروائیاں کی تو روس بھی ایک دفعہ پریشان ہو گیا کہ یہ کون سا ہتھیار ہے۔ انہی ڈرونز کی کاروائیوں کے نتیجے میں آرمینی فو شکست کھا گئی۔ اس لیے اب پاکستان یہ ڈرونز خرید رہا ہے تاکہ ایل او سی کی مکمل مانی ایٹرنگ بھی کی جا سکے اور حفاظت بھی ہو سکے۔ اس خبر پر بھارت کا میڈیا اس طرح چیخ رہا ہے کہ جیسے اس کی گردن پر کسی نے پاؤں رکھ دیا ہو۔ ناظرین اگرامی اب اصل موضوع کی طرف آئیں تو یونان کے ایک اخبار پینٹا پوسٹ گیما نے خبر بریک کی اور کیونکہ یہ لاتینی زبان کا اخبار ہے اس لیے اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ اس بات کا بھی پتا چل جائے گا کہ یونان کے ترکی کے ساتھ کیسے مراسم ہیں اور دونوں مل کر کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین اگرامی یہ وہ جہادی ہوتے ہیں جو براہ راست کسی کشیدگی میں حصہ نہیں لیتے بلکہ صرف نگرانی کرتے ہیں اور وہ کسی اور علاقے سے بلائی جاتے ہیں اور ان کو رکم کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ یعنی کہ رجب تیب بردگان ان جنگ جوہوں کو رکم دے رہے ہیں۔ ترکی عالمی طور پر کشمیر ایشو کی ناکامی کے بعد جنگ جوہوں کو رکم دے کر بھارت بیج رہا ہے۔ ناظرین اگرامی اس ریپورٹ کے مطابق تر ترکی شام میں موجود اپنے جنگ جوہوں کو کشمیر میں بجوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ یونان کی اخبار نے جو کہانی گھڑی ہے اس کا آخر مقصد کیا ہے اور یونانی صحافی نے کس طرح یہ مضمون باندھا ہے اور کیسے کیسے دعوے کیے ہیں۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اس اخبار نے لکھا ہے اس کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابو ایمسا ایک بریگیڈ ہے جو سلمان شاہ کے متحد ہے اور یہ شامی فوج کی ایک کور ہے اور اس کا سربراہ ابو ایمسا ہے۔ اس نے پانچ دن پہلے یہ کہا کہ ترکی کی خواہش ہے کہ کشمیریوں کی جدوجود ازادی میں ان کی مدد کی جائے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ابو ایمسا فوج کے ریٹائر فوجیوں کو ترکی اس بات پر امادہ کر رہا ہے کہ وہ کشمیر جانا چاہتے ہیں یا نہیں اور جو فوجی بھی اس گینگ سے نکلتا ہے ترکی اس کو دو ہزار ڈالر ادا کر کے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے چھوڑنے والے افراد کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ کاراباگ کی طرح کشمیر میں بھی وہی کچھ کرنا پڑے گا۔ ناظرین اگرامی یہ وہ دعوے ہیں جو اس اخبار نے کیے اور بھارت ان خبروں سے بخلا گیا ہے اور کشمیر کے ایشو پر ترکی کی پاکستان کی حمایت بھارت کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بنی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اس خبر کے مختلف پیلوں پر گور کیا جائے تو اس خبر میں کوئی صداقت دکھائی نہیں دیتی۔ اور کم فہم پاکستانی جب ایسی خبریں سنتے ہیں تو ان کے ذین میں سو طرح کے خدشات جنم لیتے ہیں اور اسے سچا سمجھتے ہوئے طرح طرح کی منگڑت باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین اگرامی اگر یہ خبر سچ ہوتی تو اس طرح یونانیوں کو نشر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب جہادی کشمیر پہنچ جاتے تو میڈیا اتنا فاسٹ ہے کہ فوراں پتا چل جاتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا پراپوگنڈا کشمیر ایشو سے دنیا کی نظریں ہٹانے کے لیے رچایا گیا ہے۔ اصل میں ترکی نے تمام مغربی ممالک پر اپنی داگ بٹھائی ہوئی ہے۔ اس لیے اردگان کے خلاف نہ صرف مغربی دنیا بلکہ بارتی میڈیا بھی پراپوگنڈا کرتا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف جہاں تک یونان کا تعلق ہے جس نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی اس کا تو ترکی کے ساتھ کئی دہائیوں سے مسئلہ ہے۔ حالی میں یونان نے عرب امارات کے ساتھ ترکی کے خلاف ایک فوجی اور اسکری معجب پر دستخط بھی کیے کہ کسی بھی کشیدگی کی صورت میں عرب امارات اور یونان ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ تو یونانی صحافی کا یہ پراپوگنڈا اور اس پر بارتی میڈیا کشور بہت قابل افسوس بھی ہے۔ اور اس خبر کے جھوٹا ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ترکی کے پاس کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے ترکی ان جہادیوں کو کشمیر میں داخل کرے گا۔ ترکی کے پاس نہ سمندری راستہ ہے اور نہ ہی ہوائی راستہ۔ تو صرف ایک ہی صورت میں ترکی ان جہادیوں کو کشمیر میں داخل کر سکتا ہے کہ جب پاکستان ترکی سے کہے کہ ان جہادیوں کو ہمارے ملک کے ذریعے کشمیر میں بھی دیں۔ لیکن ایسے جہادی تو خود پاکستان کے پاس بھی موجود ہیں اور وہ جانے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن پاکستان نہیں بیج رہا وزیر آزم پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان سے ایسے جہادی گروپ بیجے جائیں تو اس سے کشمیریوں کا زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ اس طرح بارت کو کشمیریوں پر مزید ظلم کرنے کا موقع مل جائے گا لیکن ان سب حقائق کے باوجود علمی طور پر بہت سی باتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے کچھ عالمی قوانین بھی ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے بارت تو اکثر و بیشتر اس طرح کی ہوائی نکالتا رہتا ہے کہ پاکستان سردی کی آرڈ میں اپنے جنگجو کشمیر کے محاذ پر بھیج دیتا ہے کبھی پاکستانی تیاروں کے بارے میں خبریں دیتا ہے کہ انہوں نے ل او سی کی خلاف ورزی کی لیکن ایسی صورت میں بیرحال پاکستان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور میڈیا والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بلا سوچے سمجھے ایسی بے پرکی نہ اڑایاں کریں ناظرین اکرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پساند آئی ہوگی ویڈیو پساند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگا رہیے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیر سارا خیار رہیے گا اللہ نگے پان